موسیقی پیاری پیاری بچوں اسلام علیکم استانی زہرین درجہ تین کے احتلبہ کا خیر مقدم کرتی ہے میں امید کرتی ہوں کہ تم سب ٹھیک ہو الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں آج کا سبق ہے ناشتہ اپنی کتاب میں صفحہ بارہ پر دیکھو سبق دو دوسرا سبق ہے ناشتہ پر ہو بچوں ناشتہ ن آ ش ت ہ ناشتہ پھر سے پر ہو ن آ ش ت ہ ناشتہ سب سے پہلے لفظ ناشتہ کا مطلب دیکھتے ہیں ماں باپ اور بچے کیا کرتے ہیں ناشتہ وہ کیا کر رہے ہیں ناشتہ پر ہو یہ لفظ ناشتہ پھر سے پر ہو ناشتہ ن آ ش ت ہ ناشتہ ن آ ش ت ہ ناشتہ اپنی کاپی میں یہ لفظ لکھو ناشتہ لکھو بچوں اب ناشتہ کیا ہے سبح اٹھ کر جو کھانا ہم کھاتے ہیں اس کو ناشتہ کہتے ہیں جو کھانا ہم سبح کو کھاتے ہیں اس کو ناشتہ کہتے ہیں تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو ہم ناشتے میں یہ چیزیں کھاتے ہیں پر ہو رو دی رو دی رو دی مکھن مکھن پنیر مربع مربع چاکلیت 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 تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو بولو بچوں ہم ناشتے میں روٹی اور مکھن کھاتے ہیں پھر سے بولو ہم ناشتے میں روٹی اور مکھن کھاتے ہیں ایک دوسرا جملہ تم ناشتے میں کیا کھاتے ہو بولو ہم ناشتے میں روٹی اور مکھن کھاتے ہیں ہم ناشتے میں روٹی، مکھن اور پنیر کھاتے ہیں اب یہ بتاؤ کہ تم ناشتے میں کیا پیتے ہو تم ناشتے میں کیا پیتے ہو دود بولو بچوں دود پر ہو دود چائے پر ہو یہ لبز چائے کافی پر ہو بچوں کافی جووس جووس پر ہو جووس تم ناشتے میں کیا پیتے ہو بولو ہم ناشتے میں دودھ پیتے ہیں پھر سے ہم ناشتے میں دودھ پیتے ہیں ہم ناشتے میں چائے پیتے ہیں ہم ناشتے میں چائے پیتے ہیں ہم ناشتے میں جووس پیتے ہیں ہم ناشتے میں جووس پیتے ہیں پڑھنا شروع کرتے ہیں فجر کی نماز کے بعد اسلم باورچی خانے میں آتا ہے نمازوں کے نام بتاؤ بچوں جووس تم جانتے ہو فجر زہر اسر مغرب اور ایشا ایک بار پھر بولو فجر زہر اسر مغرب اور ایشا کتنی نمازیں ہیں سوچو بچوں اور بتاؤ پانچ بولو پانچ نمازیں ہیں پھر سے بولو پانچ نمازیں ہیں اب سبق میں دیکھو فجر کی نماز نماز یہ وہ نماز ہیں جو ہم صبح صویرے پڑھتے ہیں ہم صبح صویرے کونسی نماز پڑھتے ہیں فجر کی نماز بولو ہم صبح صویرے فجر کی نماز پڑھتے ہیں سبق میں ایک لڑکا ہے جس کا نام اسلم ہے فجر کی نماز کے بعد اسلم فجر کی نماز پڑھتا ہے پھر باورچی خانے میں آتا ہے کے بعد کی مثالیں دیکھتے ہیں کے بعد کا مطلب کیا ہے امی وضو کرنے کے بعد نماز پڑھتی ہے یعنی ماں پہلے وضو کرتی ہے پھر یعنی اس کے بعد نماز پڑھتی ہے ایک اور مثال دیکھتے ہیں اسلم دانت بروش کرنے کے بعد روتی کھاتا ہے یعنی پہلے اسلم دانت بروش کرتا ہے پھر اس کے بعد وہ روتی کھاتا ہے کون باورچی خانے میں آتا ہے اسلم اسلم باورچی خانے میں آتا ہے اسلم کب باورچی خانے میں آتا ہے کب فجر فجر کی نماز کے بعد بولو بچوں فجر کی نماز کے بعد اسلم باورچی خانے میں آتا ہے باورچی خانے میں فجر کی نماز کے بعد اسلم اسلم باورچی خانے میں آتا ہے اسلم اسلم کب 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 باورچی خانے میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اسلم کے بعد سے پہلے پھر سے پڑھو کے بعد سے پہلے نماز کی جمع کیا ہے؟ ایک نماز پانچ نماز ہیں ایک نماز پانچ نماز ہیں دوسرا جملہ پڑھتے ہیں اس کی بری بہن فریدہ موں ہاتھ دھو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی ہے اس کی بری بہن کس کی بہن کی بات ہو رہی ہے؟ اسلام کی بری بہن اسلام کی ایک بری بہن ہے جس کا نام ہے فریدہ اسلام کی بری بہن کا نام کیا ہے بچوں؟ فریدہ بولو اسلام کی بہن کا نام فریدہ ہے فریدہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ اسلام فریدہ کے بھائی کا نام کیا ہے؟ فریدہ کے بھائی کا نام اسلام ہے بیٹھتی ہے بیٹھتی ہے؟ فریدہ بھائی کا نام کیا ہے؟ بھائی کا نام کیا ہے؟ بچوں بھائی کا موننس بھائی بہن بھائی بہن جارے رکھتے ہیں ان کی ماں دودھ اُبالتی ہے پھر کیتلی میں چائے بناتی ہے ان کی ماں یعنی اسلام اور فریدہ کی ماں ان کی ماں کیا کرتی ہے؟ وہ دودھ اُبالتی ہے پھر اس کے بعد کیتلی میں کیا بناتی ہے؟ ماں کیتلی میں کیا بناتی ہے؟ چائے ماں کیتلی میں چائے بناتی ہے کس کی ماں چائے بناتی ہے؟ اسلام اور اور فریدہ کی ماں چاوال اُبالتی ہے سارا چاوال اُبالتی ہے اسلام پانی اُبالتا ہے اسلام پانی اُبالتا ہے بچہ ماں ماں سارا اُس میں اُس میں امدے اُبالتی ہیں ماں کتنے امدے اُبالتی ہیں سوچو بچو تین ماں تین امدے اُبالتی ہیں ماں تین امدے اُبالتی ہیں ایک امدہ تین تین امدے ایک امدہ تین امدے پھر سے پڑھو اس کے بعد ماں پتیلی میں تین امدے اُبالتی ہیں ایک آخری جملہ پڑھتے ہیں اَسْلَمْ اور فَرِيدَ ہیں بلکل نہیں اندے کا چھلکا اتارنا چاہیے پھر اندے کھا سکتے ہیں اندے کا چھلکا پڑھو بچوں اندے کا چھلکا ماں اندے کا چھلکا اتارتی ہیں اور اسلم اور فریدہ بھی اندے کا چھلکا اتارتے ہیں وہ ماں کی مدد کرتے ہیں یہ ہے آلو کے چھلکے پڑھو بچوں آلو کے چھلکے پیاز کے چھلکے ماں باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی ہے اور ندیم آتا ہے وہ بھی ناشتہ تیار کرتا ہے اس طرح ماں کی مدد ہو جاتی ہے اس طرح ندیم ماں کی مدد کرتا ہے ابو باہ ساف کرتے ہیں اور ندیم کیا کرتا ہے ندیم بھی باہ ساف کرتا ہے وہ باپ کی مدد کرتا ہے ایک بار پھر یہ جملہ پڑھتے ہیں اسلم اور فریدہ اندے کا چھلکا اتارنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں کون ماں کی مدد کرتا ہے کون ماں کی مدد کرتا ہے اسلم اور فریدہ بولو بچوں اسلم اور فریدہ ماں کی مدد کرتے ہیں اسلم اور فریدہ کیا کرنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں یہ بچے کیا کرتے ہیں جس سے ماں کی مدد ہوتی ہیں بچے یعنی اسلم اور فریدہ اندے کا چھلکا اتارتے ہیں جس سے ماں کی مدد ہوتی ہیں اسلم اور فریدہ اندے کا چھلکا اتارنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں اب بچوں غور سے سنو اور غور سے دیکھو اور استانی کے بعد پر ہو ناشتہ ناشتہ فجر کی نماز کے بعد اسلم باورچی خانے میں آتا ہے فجر کی نماز کے بعد اسلم باورچی خانے میں آتا ہے اس کی بری بہن فریدہ موں ہاتھ دھو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی ہے اس کی بری بہن فریدہ موں ہاتھ دھو کر اپنے بھائی کے پاس بیٹھتی ہے ان کی ماں دودھ اُبالتی ہے پھر کیتلی میں چھائے بناتی ہے ان کی ماں دودھ اُبالتی ہے پھر کیتلی میں چھائے بناتی ہے اس کے بعد اس کے بعد ماں پتیلی میں تین انڈے اُبالتی ہیں اس کے بعد ماں پتیلی میں تین انڈے اُبالتی ہیں اسلم اور فریدہ انڈے کا چھلکا اُتارنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں اسلم اور فریدہ انڈے کا چھلکا اُتارنے میں ماں کی مدد کرتے ہیں آج کا سبق یہی ختم ہوتا ہے پیارے بچوں میں اُمید کرتی ہوں کہ اب دم سبق ناشتہ پر سکو گے اور سمجھ بھی سکو گی بہت بہت شکریہ اللہ حافظ محط بہت شکریہ محط بہت شکریہ جوان من زندہ لگو ترجمة نانسي قنقر